جانتے ہیں ایک بہت ہی کام کی چٹنی جو کی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرتی ہے مٹاپے کو کم کرنے میں آپ کی سہیتہ کرے گی تھائیرویڈ کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ کھانے کے ٹیسٹ کو تو بڑھاتی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ کی بیماریوں کو کم کرتی ہے پیٹ میں اگر گیس بنتی ہے تو اس کو ختم کرتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں تین طرح کی پتیوں کی جبت ہوگی ان تین پتیوں کا استعمال ہمیں برابر برابر ایماؤنٹ میں کرنا ہے تو جو سب سے پہلے ہمیں پتی چاہیے وہ ہے کڑی پتہ کڑی پتہ وزن گھٹانے میں بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے کڑی پتہ ہماری باڈی میں بیٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ٹرائیکلسٹرائٹ کے سطر کو نیانتن کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے کڑی پتہ اگر آپ ڈائیبٹیز سے گرسیت ہیں تو اس کیس میں بھی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ یہ ہائپو گلایسیمیک یعنی شگر لیول کو کم کرنے والے گونوں سے بھرپور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کڑی پتہ ہمارے لیور کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے کڑی پتہ ہمارے دل کا خیال رکھنے کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ اس میں جو کولیسٹرول کو نیانتن کرنے کی کشمتہ ہوتی ہے وہ ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا جنرل ہم بہت ساری چکنیوں کو بنانے میں یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں یوز کرنا ہے ہری دھنیا کئی طریقے سے ہمارے لیے فائدے مند ہوتا ہے اس میں کئی سارے ایسے تطور پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہے جیسے کہ اس میں پروٹین ہوتا ہے فائبر سے یہ بھرپور ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ اس میں پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ منرلز بھی ہوتے ہیں دھنیا میں کیلشم ہوتا ہے فاسپورس ہوتا ہے آئرن سے بھرپور ہوتا ہے کیرٹین اس میں ہوتا ہے تھیامین پوٹیشم اور وٹیامین سے بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو اس لئے یہ ہماری باڈی کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتا ہے جیسے کہ ڈائیبٹیز میں فائدے مند ہوتا ہے اس کے نیامیت سیون سے بلڈ میں انسولین کی ماترہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہرہ دھنیا نہ صرف پیٹ کی سمسیوں کو دور کرنے میں فائدہ مند ہے ملکہ آپ کی پاچن چکتی کو بھی بڑھانے میں لاپکاری ہوتا ہے کولیسٹرول کو بھی کم کرنے کی اس میں کشمتہ ہوتی ہے یہ صرف کھانے کو ہی مہاک نہیں دیتا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے تو ہم جو تیسرا پتہ یوز کریں گے اپنی چٹنی میں وہ ہے پودینے کا پتہ پودینے کا پتہ منتھول سے بھرپور ہوتا ہے اور پیٹ کی سمسیوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ سپیشلی کف اور وائیو دوشوں کو ہمارے شریف سے دور کرتا ہے شاریر کمزوری نہیں ہونی دیتا لیور کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے کئی لوگوں کو آئی بیس کی بیماری ہوتی ہے یعنی ایریٹیبل باول سنڈروم تو اس میں بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کئی لوگوں کے موہ سے جو بدبو آنے کی شکایت ہوتی ہے تو یہ اسے کم کرتا ہے اور پیٹ کی سپیشلی جو کف والی اور وائیو کی پرابلم ہوتی ہے اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے گیس کو ختم کر دیتا ہے لیور کے لئے اس میں جو منتھول ہوتا ہے وہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے ہمیں یہ تینوں پتہ کو برابر برابر اماؤنٹ میں لے کر ایک جار میں ڈالنا ہے جیسے کہ آپ گھڑی پتہ لے لیں پچاس کرام اسے اچھے سے واش کر لیں پودینے کا پتہ بھی اور دھنیے کا پتہ بھی پچاس کرام لے کر ان کے ڈنٹھل نکال کر پتے لے لیں اچھی طرح دھو کر تو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں سوادہ انسار اس میں ہری ملچی ڈالیں ملچی آپ تھوڑی کم ہی ڈالیں ہری ملچی بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے اب اس میں تھوڑا سا ضرورت کے انسار پانی ڈالیں اور اسے پیس کر ایک پیس جیسا تیار کر لیں آپ چاہیں تو اس میں نیبو کا رس بھی ملا سکتے ہیں نمک ڈالتے وقت آپ یہ دھیان رکھیں کہ اس چٹنی کو بنانے کے لیے آپ کو سفید نمک کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیول آپ سیندھا نمک لے سکتے ہیں یا آپ کے کالا نمک لے سکتے ہیں تو ان دونوں نمک میں سے ہی کوئی نمک ڈالیں اس چٹنی کو آپ پوری پرانٹھا ڈال چاول جس کے ساتھ بھی کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو آئی ہوپ آپ کے لئے جان کر ہی لاتا ہے ایک صد ہوگی تھانک یو